بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیہ ترام کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم پر مائی کیچن آج میں آپ سے شیئر کروں گی سابد مصور کی دال جو بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتی ہے بالکل ڈیفرنسیس کی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ پراتوں کے ساتھ یا پھر بوائل رائز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو چلیئے پھر بہت ہی مزیدار اور لا جواب سی سابد مصور کی دال کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سابد مصور کی دال میں نے یہاں پر لے لی ہے ڈیڑ کپ اور اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے دھونا ہے کیونکہ دالوں میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم دو سے تین پانیوں میں اچھی طرح سے دھویں گے تو پانی میں اس میں اٹ کرتی ہوں اور اچھی طرح سے مل مل کر اس کو میں دھولوں گی تو یہ دیکھئے دال کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا دو سے تین پانیوں میں اور یہ بالکل صاف ستری ہو گئی ہے تو چلی اب اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو دال بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کڑھائی لے لیا اور اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دالیں وغیرہ میں ہمیشہ گھی میں بناتی ہیں اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے دالوں میں تو یہ دیکھیں ون فورٹ کپ میں نے اس کے اندر گھی ایٹ کیا ہے گھی جیسے ہی میلٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ایک بڑی لائچی اس کے ساتھ ہی ایک تیز بات کا پتہ بھی میں ڈال دوں گی اب ان دونوں چیزوں کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی گھی میں تاکہ ان کی خوشبو آ جائے گھی کے اندر ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دال تو دال میں نے اچھے سے دھولی تھی اس کے بعد میں نے اس کا پانی جو اگرا دیا تھا اب یہ دال میں نے کڑھائی کے اندر شامل کر دیا برتن کو ہم اچھے سے ساف کریں گے اور اب دال کی میں کروں گی بھونائی تو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میں دال کو اچھی طرح سے بھون لوں گی گھی میں اس طرح سے جب اب دال کو پکائیں گے تو بہت اچھا تک کرارہ پانا آئے گا دال میں اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گی دال ایک بار آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے تو دال کو دیکھئے دو سے تین منٹ کے لیے میں نے بھون لیا ہے اور اس کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا تو بس اس ٹائم میں آ کرنا اس کے اندر ہم باقی کی چیزیں ایٹ کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر دو درمیانے سائز کے پیاز لیے تھے جس کو میں نے بلکل باری کاٹ کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر دو ہی میں نے ٹیماتر لیے تھے درمیانے سائز کے ان کو بھی میں نے باری کاٹ کے اس میں ایٹ کر دیا ہے ساتھ ہی اس کے اندر میں نمک بھی ایٹ کر دوں گی تک کہ ٹماٹر ہمارے جلدی سے گل جائیں تو حضبے ضرورت آپ نمک ایٹ کیجئے گا میں نے ایک چائے کا چمچ اس میں ایٹ کیا ہے اب ٹماٹر اور پیاس کو بھی دال کے ساتھ میں کچھ دیر کے لیے بھون لوں گی تو تقریباً ایک سے ڈیر منٹ کے لیے میں نے ٹماٹر پیاس کو بھون لیا ہے دال کے ساتھ اب کچھ ڈرائی سپائسیز ایٹ کرتے ہیں اس کے اندر اس میں میں نے سب سے پہلے ہلدی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے اس کے اندر آدھا کھانے کا چمچ اور لال مچو کا پاورڈر بھی میں نے آدھا کھانے کا چمچ ایٹ کیا ہے لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کو اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد زیرہ پاورڈر جائے گا اس میں آدھا چائے کا چمچ اب سارے سوکھے مسالوں کو بھی میں دال کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ایک منٹ کے لئے میں نے سوکھے مسالوں کو بھی بھون لیا ہے دال کے ساتھ اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے پانی تو تقریباً تین سے چار گلاس میں اس کے اندر پانی اس کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میں یہاں پر پریشور کھو کر کے استعمال نہیں کر رہی تو اس لئے تھوڑے سی لو فلیم میں یہ دال پکے گی اور اگر آپ پریشور کھو کر کے استعمال کر رہے ہیں تو پانی آپ تھوڑا کم استعمال کر سکتے ہیں تو بس پانی ڈالنے کے بعد میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہیں اس کو بھی اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور لو فلیم میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تب تک جب تک دال ہماری بہت اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہو جاتی گل نہیں جاتی تو تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں دال کو لو فلیم میں پکتے ہوئے اور یہ دیکھئے دال جو ہے نا ہماری بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھئے ڈال کی کنسسٹینسی کو آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو گاڑی ڈال پسند ہے تو آپ گاڑا اس کو رکھ لیں اور اگر آپ کو پتلا رکھنا ہے چاولوں کے اوپر اس کو ڈالنا ہے تو آپ تھوڑا پانی ڈال کے اس کو پتلا بھی کر سکتے ہیں میرے حساب سے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کی کنسسٹینسی تو بس فلیم کو میں نے بند کر دیا اس کو ایک طرف رکھ دوں گی دوسری طرف ہم اس کا بھگار سا تیار کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر لے لیا ہے آدھا کب گھی آپ چاہیں تو آئل کب استعمال کر سکتے ہیں تو گھی کو میں تھوڑا ملٹ ہونے دوں گی اس کے بعد اس کے اندر میں اٹ کروں گی چاپ کیا ہوا لیسن ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے چاپ کیا ہوا لیسن اس کے اندر اٹ کر دیا ہے اس کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی کہ اس کا جو کلر ہے نا تھوڑا سا چینج ہو جائے تو لگتار چمچ چلاتے ہوئے میں اس کو فرائی کر لیتی ہوں جلانا نہیں ہے ہم نے لیسن کو بس ہلکا سا اس کا کلر چینج انہوں تک فرائی کریں گے تو لیسن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا تھوڑا بہت اب اس کے اندر ایک چاہ کا چمچ میں نے ثابت سفیز زیرہ اٹ کی ہے اب سوکھی بھی لال مرچو ہوتی ہے نا ثابت وہ بھی میں اس کے اندر اٹ کروں گی دو سے تین اندر اور اس کو میں ہلکا سا فرائی کر لوں گی تو لال مرچوں نے بھی اپنا کلر چینج کر دیا بس فلیم کو بند کر دوں گی اور آخر میں اس کے اندر میں اٹ کروں گی کسوری میتھی ایک کھانے کا چمچ اور اس کے ساتھ ہی ایک چاہ کا چمچ اس کے اندر میں اٹ کر دوں گی لال مرچو کا پاورڈر یہ کشمیری لال مرچو کا پاورڈر ہے اس سے اچھا کلر آئے گا دال میں تو بس اب اس کو بھی میں مکس کر لوں گی اور یہ دونوں چیزیں میں نے فلیم کو بند کر کے اٹ کی ہیں اب یہ جو ہم نے بھگار تیار کیا ہے نا یہ اٹھا کے میں ڈال دوں گی دال کے اندر تو یہ سارا بھگار میں نے ڈال دیا ہے اس کڑھائی کے اندر اب اس کے اندر میں اٹ کروں گی کٹیوی ہری مرچے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا کٹاوہ ہرا دھنیا تو بس اس کو میں فوراں سے اب ڈھک دوں گی تاکہ سارے فلیورز جانا وہ دال میں اچھی طرح سے آ جائیں تو دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار اور دلیشیس ہی ہماری یہ کالی مصور کی دال بن کے تیار ہوئی ہے اور یہ دیکھئے کتنی زبردست اس کی کنسسٹینسی بنی ہے گاڑی یہ بنی ہے اور بہت ہی اچھے گلیوی بھی ہے اور تیسٹ میں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے یہ دیکھئے تو بلکل پرفیکٹ یہ ہماری دال بن کے تیار ہوگئی ہے فلیم کو میں بند کر دوں گی اور چلی اب اس کو میں آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں الحمدللہ ہماری بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار سی کالی مصور کی دال بن کے تیار ہوگئی ہے اور آپ نے دیکھا ہے اس کو میں نے بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا اور یہ بہت ہی لذیذ بنتی ہے آپ ایک بار ڈرائی ضرور کیجئے گا گرم گرم روٹیوں کے ساتھ پاراتھوں کے ساتھ اور ابلے وے چاولوں کے ساتھ تو اس کا بہت ہی زبردست سا کومنیشن ہے بہت ہی زبردست لگتی ہے یہ دال بوائل رائس کے ساتھ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری سیسی پی کو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پر آئیں تو کانلیشن کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہنڈ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تینکیو پر واشنگ اللہ حافظ